کچھ لوگ اتقاف کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورت کو مسجد میں اتقاف کرنا چاہیے شاباش میرا بیٹا شاباش تو اپنی امی جی کو لے آپ مسجد اور بٹھا دے اتقاف پر سادھے بندے ہو دنیا میں حضرت اممہ جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشاد فرماتی ہیں حضور پاک کے دور میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی اور اب اگر حضور کے دنیا سے جانے کے بعد کے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اب حضور پاک دنیا میں تشریف فرما ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے ہیں یہ اممہ عائشہ کے وقت کی بات کر رہا ہوں اور آج تو چودہ سو سال گزر گئے ٹھیک ہے یہ عجیب دنیا میں آپ نے معاملہ چلا رکھا ہے عورت بھی مسجد میں آئے تو بد نظری صرف پھر بازار میں نہیں بچیں گے پھر مسجد میں بھی بچانے کے لیے کہیں گے جکو تے آخرہ کھڑو وہ اگو مائی کھڑو دیتی ہے تو ایک امام بھی مسجد میں کوئی عورت بنا لوا ایک موزن بھی عورت رکھ لو بسم اللہ ساری اعتقاف کیوں کرا لاتے ہیں سارے کام بسم اللہ مکبر بھی عورت بن جائے گی چار لڑکوں کو پتہ چل جائے تو اگلی صاحب میں نماز پڑھنے آ جائیں گے بھائی یہ تو تمہارے نماز ہی پڑھ جائیں گے پھر یہ سارا کام کر لو اسے دنیا میں سادھی مخلوق ہیں مولی صاحب یزید کے دور پر مسجد نوی اور بیت اللہ میں گستاخانہ حملے ہوئے اس بارے میرے نمائی فرمائیں میں نے پہلے کہا یزید سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس نے بیت اللہ پر سنگباری کرائی ہے اور مسجد نوی میں جو اس نے حملے کرائے ہیں واقعہ حرہ کرائیا ہے یہ اس کے سیاہ کارناموں میں ہے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور ابھی مسجد حرام بیت اللہ پر سنگباری ہو رہی تھی کہ یزید مر گیا تھا وہ مرہ حضرت حسین نازل کے بعد ان جیسے کالے کرتوتوں میں ہے تو میں ان کا کیوں دفاع کروں میرا کیا اس سے واسطہ ہے جو میں بتاتا پھر ہوں آپ سے کوئی پوچھے نا آپ کا یزید کے بارے میں کیا خیال ہے ایک ہی جواب دینا کہ جو حضرت حسین کا خیال ہے وہ ہی ہمارا خیال ہے جان چھٹی کچھ فکری جماعت والے کہتے ہیں ہم علماء دیوبند سے ہیں علماء دیوبند سے فتوہ آ چکا ہے کہ فکری کوئی دیوبندی شبندی نہیں ہے میں تو حیران ہوں وہ اکھے وہ گھیننن میں دے تو یہ آدھی ہے ہی میں فرانٹ سیٹ تے باسا ہوں جی آہ بھئی وہ فتوہ لکھ کر بیٹھی ہوئے ہیں بھئی ان کا دیوبند سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا ہیس ہے بھاتو ہے پکا پکا ہے پوتر